دوستو کیا آپ جانتے ہیں ہمارے دیش کا وہ دھوچ جسے دیکھ کر آج تمام ہندوستانیوں کی دل لے رہا تھا اُکھے سن 1921 میں آندرکردیش کے ایک سو تنفیسہ سینانی پنگلی وینکایا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا اس میں ہمارے راشتی دھوچ سترنگا کے اندر کیسریہ دھنگ کی جگہ لال رنگ ہوا کرتا تھا جو کی ہمارے ہندو دھرم کا پرتیخ تھا اور ہارے رنگ جو کی ہمارے مسلمان دھرم کا پرتیخ تھا اس کے ساتھ ہی اس میں ایک سفید دھرم ہوا کرتا تھا جو باقی انے دھرموں کو درشاتا تھا اس کے اندر ایک اشوک چک جس کے اندر چوبیس تیلیاں ہیں وہ ہمارے دیش کی پربلتہ کو درشاتا ہے ہمارا راشتی دھوچ سترنگا ایک سو اٹھارہ سال میں اب تک چھ بار اس کے اندر چینجز کیے گئے جس میں آخری چینجز اس میں سن 1947 میں کیا گیا تھا جس میں چرخی کی جگہ اشوک چک رکو لگایا گیا تھا پہلا راشتی دھوچ سات اغسط انیس سو چھے پارسی باغین گرین چوپ پول کا تک اندر لے رہا گیا تھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس فلیک کو ڈیزائن کرنے میں اور بھی ستنٹا سینانیوں کے نام آتے ہیں جیسے کی بھاگینی نیوے دیتا میڈم گاما اینی بیسینڈ لوکمان نے تلک اور اس کے علاوہ سریع تیب جی کا بھی نام آتا ہے دوستو ایک انگلیش آر تھا رویل ٹریون نے اپنی بک میں لکھا تھا جن کی بک کا نام تھا The Last Days of Raj اس میں انہوں نے لکھا تھا جو انڈین فلیکس کو سریع تیبی نے ڈیزائن کیا تھا جن کا جنب سن 1919 حضراباد میں ہونا تھا موسیقی موسیقی